ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگیر میں نے کیا این اے ڈی انیورسٹی سے سیول انجنیرنگ انیس سو نبی میں نائنٹین نائنٹی میں اس کے بعد میں کیڑی یہ چلا گیا تھا پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا امریکہ میشیئن انیورسٹی نیٹروائے میں اہمس کر لیں آج کل میں ہوتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو اگر آپ کا کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی آپ کو بلا بنوانا ہے کوئی بلا خریدنا ہے کوئی بلا بیچنا ہے کوئی پلات خریدنا ہے کوئی پلات بیچنا ہے کوئی دکان لینی ہے کوئی آفس لینا ہے کوئی پلات لینا ہے تو اس سلسلے میں آپ اسے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کیڈی اے میں رہ چکا ہوں تو اگر آپ کو کوئی کام ہے کیڈی اے میں تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلات ہے اس پر نقشہ بنوانا ہے اور سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارڈی سے اپروپ کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور گھر سوپروائز کروانا ہے گھر بنوانا ہے تو کوئی مشورہ آپ کو چاہیے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان انجنرینگ کانسل میں آپ کو کمپنی ریجسٹر کرانی ہے کمپنی کا لائسنس اپ کریٹ کرانا ہے کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو آج کی جو انفرمیشن ویڈیو ہے وہ ہے کرونا وائرس تو یہ کرونا وائرس کیا ہے یہ ایک وائرس ہے جو سب سے پہلے کسی انسان کو کہیں سے ٹرانسفر ہوا جو ابھی تک نہیں پتا کیسے ٹرانسفر ہوا پھر اس انسان سے یہ اور لوگوں کو ٹرانسفر ہوا اب کرونا وائرس اتنی تیزی سے ٹرانسفر ہوا تھا کہ ایک آدمی جو تھا وہ ہزاروں کو یہ وائرس دیکھے گیا ہے تو اگر کسی ایک انسان وہ کرونا وائرس ہے اگر وہ مسجد میں گیا تو تمام مسجد کے نمازیوں کو دیکھے چلا جائے گا اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کو اور دوسرے کو یہ لوگ اپنے گھر جائیں گے تو ان کے فیملی جو میمبر سے ان کو بھی ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ٹرانسفر ہوگا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو تو شروع شروع میں جب کرونا وائرس آیا تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو ماس پہننا پہننا پڑتا ہے شروع شروع میں جب کرونا وائرس آیا تو اس کی پریکوشن میں ماس پہنے ہاتھوں کو سنترسائزر کریں ہاتھ ہوئیں اور مسجد میں اور مسجد میں جب نمازی نماز پڑھتے تھے ایک ماہ نماز ایک کے بیچ میں دوسرے نمازی کے بیچ میں فاصلہ دو تین تین فٹکہ چھوٹتے تھے تو اس کے علاوہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو فاصلہ رکھیں ایک ایک انسان سے دوسرے انسان میں شاپنگ سنٹر میں یا کہیں پہ بھی آپ جائیں تو تھوڑا فاصلہ رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہاں لائن لگے گی تو چھوٹے چھوٹے گول دائرے بنا کے ان کو لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا جاتا تھا کہ ایک کے پیچھے ایک لائن کھڑی ایک کے پیچھے ایک بندہ لائن میں کھڑا ہوگا تو ایک بندے سے کرونا وائرس دوسرے کو ہو جائے گا تو وہ ڈسٹنس بیچ میں رکھتے تھے ایک گول دائرہ بناتے پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتے پھر گول دائرہ بناتے اس طریقے سے یہ نظام شروع شروع میں چلائے اس کے بعد کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین بن گئی تو ڈیفرنٹ فارماسیوٹیکل کمپنیاں نے کرونا وائرس کی ویکسین بنائی تو اب جب کرونا وائرس کی ویکسین لوگوں لگائے گئی تو جس کو بھی لگائے گئی تو اس کو اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہوا ہے سائیڈ ایفیکٹس کا مطلب ہوتا ہے بسطر سے دو تین دن بسطر میں پڑھا رہا اٹھے نہیں جا رہا نزلہ ہو گیا خانس ہی ہو گئی چکر آ رہے ہیں اس طرح کی صورتحال ہوئی بعد میں ریسرچ کر کے پتا چلا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں کچھ ایسی ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین بنائی جو سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جاری ہیں جو بھی کرونا وائرس کی انجیکشن لگا رہا ہے تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ فائزر نے جو ویکسین بنائی ہے فائزر ون فائزر ٹو فائزر بوک کا بوسٹر ون فائزر کا بوسٹر ٹو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے یعنی کہ جتنے بھی لوگوں کو یہ ویکسین لگائے گئی ان کو نہ تو ان کا ہاتھ سو جائے نہ ان کو چکر آئے نہ ان کو کوئی اور مسئلے مسائل ہوئے یعنی کہ یہ ویکسین فائزر نے بنائی ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے ورنہ جن لوگوں نے موڈونا پیڈونا کی ویکسین لگائی ان کو اس ویکسین سے لگانے سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں اب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو ضروری ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین آپ لگائیں اب کیونکہ شروع میں جب ماس پہنا ہے لوگوں نے تو ماس پہننے سے بھی کرونا وائرس سے وہ بچ نہیں سکے ہیں کیونکہ ماس اتنا ایفیکٹیو رہا نہیں تو ماس پہننے سے آپ کرونا وائرس سے نہیں بچے ہیں جو شروع شروع میں لوگوں نے ماس پہنا ہے تو یاد رکھیں کہ کرونا وائرس سے آپ ماس پہننے کے نہیں بچ سکتے ہیں ہاتھ دھونے سے بھی کرونا وائرس سے نہیں بچ سکتے ہیں ہینڈ سینٹسائزر جو تھا اس سے بھی آپ نہیں بچے ہیں وہ بھی فیل ہو گیا معاملہ اور تیسرا معاملہ جو فیل ہوا ہے وہ کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ جس سے سوشل ڈسٹنسنگ کہا گیا تھا کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے بیچوں فاصلہ رکھیں اگر آپ کو کرونا وائرس سے بچنا ہے تو اس سے بھی وہ بھی ایفیکٹیو نہیں تھا وہ بھی فیل ہو گیا تو اب فائنلی جو بچا ہے کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ وہ بچا ہے ویکسین تو جو بھی کرونا وائرس کی ویکسین لگا رہا ہے تو وہ کرونا وائرس سے بچے گا اب کیسے بچے گا کہ آپ نے کرونا وائرس کی ویکسین لگائی ہوئے اگر کوئی مریض جس کو کرونا وائرس ہے وہ آپ کے پاس آئے گا ملنے آپ سے تو وہ آپ کو کرونا وائرس دے کے نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ نے کرونا وائرس کی ویکسین نہیں لگائی ہے تو اگر کوئی آپ سے ملنے آئے گا اور اگر اس کو کرونا وائرس ہوگا تو وہ آپ کو کرونا وائرس دے کے چلا جائے گا تو یہ ہے اس کرونا وائرس کی ویکسین کا فائدہ اب مسجدوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ دو ماس پہنیں گے نہ ہینٹسائزر کریں گے نہ کرونا وائرس کی ویکسین لگائیں گے ہماری طور پر لائک آفی ہے تو کچھ مولوی ہیں جو ان جو سمجھتے ہیں تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن یہ ہے یہ جہالت کا نظام چلاتے ہیں تو ان کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اللہ نے تو انسان کو بنایا ہے اور انسان نے ہر بیماری سے بچنے کی دوہ بھی بنائی ہے اور بیمار ہونے کے بعد اس بیماری سے بچنے کی بھی دوہ بنائی ہے جیسے آپ کو پولیو کی ڈروپ پلائے جاتے ہیں تاکہ پولیو سے بچنے کے لئے اسی طرح سے آپ کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جاتی ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے اور اگر آپ کو کوئی اور بیماری ہو تو اس کا بھی علاج رکھا ہے جیسے میری نظر کمزور ہوئی تو میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے تو یہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہوئی تو اللہ ہی کافی ہے آپ کے لئے یہ جہالت کا نظام ختم ہونا چاہیے آپ اپنی آئی سائیڈ چیک کریں اور جسم لگائیں دانتوں کا بھی یہی ہے دانت اگر آپ کو کوئی پرابلم کر رہا ہے تو آپ ڈینٹس کے پاس جائیں اس کو دکھائیں تو وہ آپ کے دانتوں کا علاج کرے گا بالوں کا بھی یہی مسئلہ ہے گردوں کا دل کا ہر جنسان کے جسم کا مسئلہ ہے کہ اس کو اس کا علاج بھی کرانا پڑتا ہے جب اس کو بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے تیسری بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ ڈاکٹرز کو یہ پتا نہیں چلتا کہ اس بندے کو بیماری کیا ہے تو وہ ہی ٹین ٹرائل پہ آپ کو دوہ دیتے ہیں تو اگر آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں جس کی دوہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو پتا نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے تو فوراں اپنا ڈاکٹر بت لیں اگر آپ اسی ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ ڈاکٹر آپ کو قبرستان بھیجتے گا تو یہ بھی اس کا ایک مسئلہ ہے تو یہ ہے صورتحال تو اب یہ ہے کہ قانونی طور پہ بائی لاز ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس کا ماس پہن نہیں پہننا ہے اب میں ہمیشہ جید میں کرونا وائرس کا ماس رکھتا ہوں کیونکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ماس پہنیں اب میں پاکستان انجرنگ کانسل گیا تو وہاں پہ میں نے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روک لیا کہنا لگا کہ آپ ماس نہیں پہنا وہاں پہ اندر نہیں جا سکتی تو میرے پاس ماس میں جو تھا گھر پہ بھول گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دو در دیکھا بچہ بیچ رہا تھا تو اس سے میں نے بیس روپے کا ماس لیا اور پہنا اور اندر گیا اور جو کام تھا وہ میں نے کرا اپنا اور باہر آ گیا تو اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ ماس جو ہے دکان والے بیچ رہے تھے تو وہاں پہ میں کوئی چیز لینے کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماس کا ڈبہ خرید رہا ہے جس میں سو ماسک ہوتے ہیں تو اس کو اس نے سات سو روپے کا ڈبہ دیا تو سات سو روپے کا اس نے ڈبہ دیا تو سات روپے کا ماس اس کو ملا اور وہ بچہ دس روپے کا یہ ماس بیچ رہا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ تین روپے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جب بھی آپ بیجنس کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اس کا پروفٹ انوال ہوتا ہے کوئی بھی کام آپ کریں چاہے آپ روٹی بیچ رہے ہیں تندور میں تو اگر وہ آپ کو بارہ روپے کی پڑھ رہی ہے تو آپ اندر روپے کی بیچ رہے ہیں اب اس میں منافع اتنا کم ہوتا ہے روٹی کی کام میں کہ لوگ اپنی دکان بند کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا کم منافع اس کے لئے کام ہوئی نہیں سکتا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ماس بیچ رہا ہے تو دس روپے کے ماس کے اب تو ہر چیز کی قیمت بڑی ہے تو دس روپے کا ہوگیا ہوگا ماس یا بارہ روپے کا ہوگیا اگر بارہ روپے کا ماس کے بچہ خرید رہا ہے ہول سیل میں تو بیس روپے اس کو دیں تاکہ اس کا بھی گزارہ ہو تو یہ اگر یہ ماس بھی آپ اس سفری میں لیں کہ چلے گئے تو آپ سمجھیں کہ اس کو دو ماس بیچنے پڑیں گے جب جا کے اس کا لاس کور ہوگا تو یہ بھی مسئلہ اس کا تو یہ ہے صورتحاب تو ماس پہن کے رکھیں نہیں ماس چوبیس رنٹے کوئی نہیں پہن سکتا تو اس لیے کہ ماس پہننے سے آپ کی بات کرنے کی اور سانس لینے کی فریڈم چلی جاتی ہے اور آپ جو انڈسٹراب رہتے ہیں کرونا وائرس کرونا وائرس تو ماسک ہمیشہ جیب میں رکھیں اور جہاں پہ بھی ماس پہننے کی ضرورت ہے وہاں پہ ماس پہنیں جیسے بینک میں جا رہے ہیں کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں کہیں گورنمنٹ کے کسی بینک میں جا رہے ہیں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ بہار آپ کو سیکیورٹی گارڈ ملے گا تو آپ کو اندر جانے نہیں دے گا اگر آپ نے ماس نہیں کرنا ہوگا تو ماسک ہمیشہ جیب میں رکھیں جائے مسجد میں جا رہے ہوں ماسک رکھیں جیب میں اگر وہاں پہ ماس پہننے کی ریکوائرمنٹ ہے تو ماس پہنیں اپنیاں ماس پڑھیں اور بھارا جائیں تو یہ ہے کرونا وائرس تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اب یہ بھی ایک اور بھی چیز ہے کرونا وائرس کی ویکسین لگائیں گے تو پھر آپ کو ہسپیٹل والے کارڈ بنا کے دیتے ہیں جیسے میں نے جیناس پتال سے کرونا وائرس کی ویکسین لگائیں پائزر ون پائزر ٹو پائزر کا بوسٹر ون پائزر کا بوسٹر ٹو تو وہ ایک چھوٹا کارڈ دیتے ہیں یلو کا لڑکا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ایک لگ گئی دو لگ گئے اس کے بعد آپ پرنٹ شاپ پہ جاتے ہیں وہ جیناس پتال کے سامنے پرنٹ شاپ تھی وہاں پہ گئے تو اس نے کا نادرہ کا کارڈ بن جائے گا وہ کارڈ دکھا کے تو اس کے اوپر پھر اس کے اوپر آپ کا جب نادرہ کا کارڈ بن جائے گا کرونا وائرس کی ویکسین لیشن کا تو پھر وہ آپ کو ٹریولنگ کے لیے اللہ کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو ہوای جاز میں جانا ہے تو وہ ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے تو نادرہ جو ہے اس کارڈ ہی سو روپے فیس لیتا ہے اور پھر وہ جی پرنٹ شاپ بننا وہ سو روپے پچاس اوپر لے گا تو وہ آپ کو کارڈ بلاسٹی کوٹنگ کر کے دے دے گا اب جیسے فائزر 1 فائزر 2 آپ نے لگایا اور کارڈ بنا لیا اب آپ کو اپنے فائزر کا بوسٹر 1 لگایا یا فائزر کا بوسٹر 2 اب یہ دونوں بھی ایڈ کرانے تو پھر آپ کو دوبارہ اپنا کارڈ دیکھے جانا پڑے گا تو آپ کو یہ دونوں جو آپ نے کارونا وائرس سے بچنے کے لیے بوسٹر لگائیں یا آپ کو اس کارڈ میں ایڈ کر کے دے دے گا اور اس کے بھی آپ کو اس کی نادرہ کی فیس تو کوئی نہیں ہے لیکن نیا کارڈ بنانے کے لیے وہ پلاسٹک کوٹنگ اور پرنٹرنگ اور انٹرنگ کے سو روپے آپ کو چارج کرے گا بعض جگہ پہ انہوں نے پی سی آر رکھا ہوا ہے کہ آپ کو ٹرائولنگ کرنی ہے تو پی سی آر کرائیں اور بعض جگہ پہ سریف یہ کارڈ کافی ہے یہ کارڈ آپ کے پاس آ گیا تو پھر اس پہ آپ انٹرنیشنل ٹرائولنگ کر سکتے ہیں تو میری ریکومنڈیشن تو یہ یہ ہے کہ جب بھی کرونا وائرس کی ویکسین لگائیں اور فائزر ون فائزر ٹو لگائیں تاکہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس رہو اور سائیڈ ایفیکٹس اتنے بھی نہیں ہیں کہ آپ اگر دونر پر دونر کی لگائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں ایک دو دن آپ کا لوگوں کے دیکھا ہے کسی آس سوچیا تو دو چارے دن میں وہ نارمل ہو گیا اور کوئی نزلہ کھانسی اور ڈیزینیس کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی تو چارے دن میں ریکاور ہو جاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین آپ لگائیں گے وہ کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ ہے موت سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اللہ نے بتا دیا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے تو ہر بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے تو آپ بھی نہیں سمجھیں گے کرونا وائرس کی ویکسین لگا کے آپ موت سے بچیں گے تو وہ کرونا وائرس کی ویکسین لگائی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ تو کرونا وائرس سے مرا ہے تو بعد میں جب چیک کیا تو معلوم ہوا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو یہ کرونا وائرس سے مرا ہی نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کیسز میں کہ بندہ جو ہے اس کو کرونا وائرس ہوا ہو لیکن وہ مرا ہوا ہارٹ اٹیک سے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہوگا تو آپ کرونا وائرس سے ہی مریں گے اور کرونا وائرس اگر آپ کو ہوگا تو آپ کرونا وائرس سے ریکاور بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کرونا وائرس ہوگی ہے تو آپ مریں گے مریں گے نہیں ہے کرونا وائرس کی جو ڈیتھ ہیں وہ 1% ہے 2% ہے سم کنٹریز میں سم کنٹریز میں 3% ہے تو اگر پاکستان میں اگر سو آج میں کو کرونا وائرس ہوگا تو اس کے اندر جو کرونا وائرس سے جو ڈیتھ ہوگی وہ ایک کی ہوگی بلکہ پاکستان میں تو 200-300 کے اوپر ایک کی ڈیتھ ہے تو یہ بھی ضرور ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس سے آپ آئے ہو جاتا آپ دنیا سے چلی جائیں گے کرونا وائرس سے ریکاور کرنے کے کیسز جو ہیں وہ 99% ہیں 1% جو ہیں وہ ہیں کہ آپ کو اگر کرونا وائرس ہو گیا تو آپ اس دنیا سے چلی جائیں گے تو یہ ہے کرونا وائرس اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں جائیں اور کریں تو انشاءاللہ پھر میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں تو میرا یمیل ایڈرس ہے ولام expo128gmail.com میرے ویٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413 اس کے علاوہ یہ میرے زون کا نمبر بھی ہے 03132054413 اگر آپ کے پاس ویٹس ایپ نہیں ہے تو میرے زون کا نمبر ہے یہ 03132054413 اس کے علاوہ میرے ویٹس ایپ کا نمبر ہے ہاتھ دوتے رہے ہینڈ سنتسائزر کرتے رہے اور سوشل دسٹنسنگ رکھتے رہے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا ہے تو اس طریقے سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود ہے جتنے بھی لوگ چاہے وہ کرونا وائرس فیلتا رہا اور یہ چیزیں ہمیں کرونا وائرس سے نہیں بچا سکیں فائنلی جو ہے کرونا وائرس کی ویکسین بن گئی اور اس سے کرونا وائرس سے اب بچنا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں بھی یہ ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین میں سائٹ ایپیکٹس آ گئے ہیں تو میں ڈونر پر ڈونر کی جو کرونا وائرس ویکسین ہے اس سے کبھی ہاتھ سوچ جاتا ہے کبھی ڈیزی نیس رہتی ہے کبھی دو چار دن آپ کو پرابلم رہتی ہے تو وہ بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے فائزر کی اس کے کوئی سائٹ ایپیکٹس نگ ہیں تو کوشش کریں کرونا وائرس کی ویکسین اگر لگائیں تو فائزر کی لگائیں تو سائٹ ایپیکٹس تو اٹلیس آپ کو نہیں ہوں گے تو یہ چکر ہے اس کا تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو یوٹیوب کے کامن باکس میں جائیں کریں تو پھر انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جوان دے تھا اوکے اللہ حافظ